اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا دعوود علیہ السلام کا نام نصب اور حلیہ مبارک سیدنا دعوود علیہ السلام پر انعامات ربانی کی بارش دو بھائیوں کا جھگڑا اور سیدنا دعوود علیہ السلام کا فیصلہ ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت اور بادشاہت کے باوجود سیدنا دعوود علیہ السلام کا ہاتھ سے کام کرنا سیدنا دعوود علیہ السلام کی عمر اور وفات کا تذکرہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سیدنا دعوود علیہ السلام کا جانشین بننا ہوا اور جنات پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے ہدھ ہدھ کی غیر حاضری اور ملکہِ بلقیس کا واقعہ جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر اور بیت المقدس کی فضیلت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات اور مسئلہِ علمِ غیب کی وضاحت تو آئیے سنتے ہیں بے مثال بادشاہت دعوود علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ بن یعقوب سے جاملتا ہے آپ چھوٹے قط کے تھے آنکھیں نیلی بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یقجاہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے موجزات ظاہر فرمائے آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورة النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں وَآَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ہم نے دعوود کو زبور عطا فرمائی آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ ان کی قرار توجہ سے سننے لگے پھر آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے دعوود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے اللہ تعالی نے آپ کی آواز کو بھی ایک موجزہ بنا دیا اور وہ ایسے کہ جب دعوود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے اللہ تعالی سورہ سبا آیت دس میں فرماتے ہیں یا جبال اووی بی معاہو والطیر اے پہاڑو اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے خود دعوود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَلْأَيْدِ اِنَّهُ أَوَّاب اور ہمارے بندے دعوود کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اسی طرح اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم نے پہاڑ کو دعوود کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے اسی طرح سورة سعاد آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ وَيُسَبِّحْنَا بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابِ یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیحانی کریں اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے یہ دعوود علیہ السلام کے موجزات تھے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی موجزات سے انہیں نوازا تھا اللہ نے آپ کے لئے لوہے کو نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھیں ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت دس اور گیارہ میں فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے لوہہ نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے آمال دیکھ رہا ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لئے نہائیت موضوع ہونی چاہیے ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اسی میں فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے کیا اب تم شکر گزار بنوگے بہرحال اس سنت کے موجد داوود علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا آپ کو زبردست فضائل اور موجزات سے مالا مال کیا اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت بیس میں فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا آپ لوگوں کے درمیان نہائیت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے آپ نبی بھی تھے بادشاہ بھی اور قاضی بھی آپ کی حکومت کے مطالق کئی احکامات نازل ہوئے ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی دن میں فیصلے کرتے رات کو عبادت جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی ایک روز ایسا ہوا کہ دو آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو اللہ تعالی سورت سعاد آیت اکیس اور بائیس میں فرماتے ہیں وهل اتاک نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے جب یہ داود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے وہ کہنے لگے خوف نہ کیجئے ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نائنصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے داود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے ان میں سے ایک نے کہا انہذا اخی له تسعون و تسعون نعجتا ولی نعجت واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے برے طریقے سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے اب میں خالی ہاتھ ہوں اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں دعوود علیہ السلام نے فوراں کہا قَالَ لَقَدْ غَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَسِيرًا مِّنَ الْخُلَطَائِنَ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں دعوود علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا پہلے آپ میری بات تو سنتے دعوود علیہ السلام فوراں بھاپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے آپ نے فوراں توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے اور دعوود سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمائیا ہے پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی سورت سعاد آیت چھبیس میں فرماتے ہیں یا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقینا جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے اس طرح داود علیہ السلام اللہ تعالی کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا آپ کسرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں احب الصلاة الاللہ صلاة داود و احب الصیام الاللہ صیام داود اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالی کی طرف سب سے محبوب روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تحجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داود علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں اللہ تعالی نے سورہ سبا آیت تیرہ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اعملوا آل داود شکرا اے آل داود اس انعام کے شکریے میں نیک عمل کرو داود علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ سبا آیت تیرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں داود علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے اپنا اور اپنے اہل و ایال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و ایال کو کھلاتے تھے داود علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے صحیح بخاری میں ہے کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی داود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داود علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ تعالی نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و ایال کی کفالت کرتے داود علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی اس میں اختلاف ہے چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ داود علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمن نے امور سلطنت کو سنبھال لیا یہ سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور موجزات عطا فرمائے سورة النم آیت سولہ میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا اَيُّهَنَّا سُعُلِّمْنَا مَنطِقَ اور داوود کے وارث سلیمان ہوئے کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیئے گئے ہیں بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضلِ الٰہی ہے یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الٰہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شائع نشان نہ ہو قال رب هب لي ملكا لا ينبغی لأحد من بعدي انکہ انت الوهاب فسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حیث اصاب والشياطین كل مناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو تو بڑا ہی دینے والا ہے پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کر دی تھی اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتاحت کر دیا ہر امارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا امارتیں تعمیر کرتے تھے دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موٹی وغیرہ نکالتے تھے دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے جو جن آپ کے حکم سے سرطابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت انتالیس میں فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں کسی کو کچھ دیں یا روک لیں آپ کے لئے سب کچھ جائز ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْدِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت تیرہ میں فرماتے ہیں یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے مثلا قلے مجسمے اور حوزوں جیسے پیالے اور چولوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گئے اے آلِ داوود اس کے شکریے میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل مساجد قلے مختلف مساجد کے مادل یا سینریوں کے مادل بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا اس کے علاوہ دیگر موجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا جیسا کہ سورة الانبیاء آیت بیاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اسی طرح بہت سے شیعاتین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی تھے یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لئے مسخر یعنی متیع و فرما بردار تھی اللہ تعالیٰ سورہ سعاد آیت چھتیس میں فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ عَصَابٍ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اکاسی میں فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ الَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی دیگر موجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی عطا فرمایا کہ تیز و تند ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا دیا آپ اس ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں تیہ کر لیا کرتے تھے دعوود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا سورہ سبا آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبہ بہتا تھا آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اللہ تعالی سورت سعاد آیت تیس تا تیس میں فرماتے ہیں ووہبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتى توارث بالحجاب غدوها علی فقفق مسحا بالسوق والاعناق اور ہم نے دابوت کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاسے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑے بیس ہزار سے زائد تھے گھوڑوں کے معاینے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا امام بخاری نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدیواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی سورة الانبیاء آیت ستاسی میں ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَوْسِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور داوود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی بکریاں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں فصل خراب ہو گئی دونوں داوود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ پیش کیا داوود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے داوود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریاں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں داوود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریاں والے کو جب بکریاں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں اس دوران کھیتی کا مالک بکریاں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اس لئے بکریاں والا اپنی بکریاں سے بلکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت نواسی میں فرماتے ہیں ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکما و علما ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ دعوود علیہ السلام کے پاس لائیں دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھار ڈالا عورت چالاک تھی اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے دعوود علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا سلیمان علیہ السلام نے دعوود علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے جبکہ چھوٹی عورت مامتہ کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا پھر بچہ اسے دے دیا سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے سورة النمل آیت سترہ اور اٹھارہ میں ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ اِذَا أَتَوْ عَلَى وَادٍ نَمْلِ قَالَتْ نَمْلَتُ يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے امام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ تعالی نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی سورہ نمل آیت انیس میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تُو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر انام کی ہیں اور میں ایسے نیک آمال کرتا رہوں جن سے تُو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما آپ کا ایک واقعہ ملک بلقیس کے ساتھ پیش آیا سورہ نمل آیت بیس تا پچیس میں ہے آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبا کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے کچھ زیادہ دیر نگزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی خبر لائیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے ہدھد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حص کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتا چلا لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدھد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے آپ نے ہدھد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں سورہ نمل آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا ہدھد وہ خط لے کر ملک بلقیس کے محل پہنچا خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا خط دیکھ کر ملک بلقیس نے کہا قالت یا ایہا الملأ اینی القی ایلی کتاب كریم انہو من سليمان وانہو بسم الله الرحمن الرحیم اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قالت یا ایہا الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وانی مرسلة اليهم بهدية فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْضِعُ الْمُرْسَلُونَ وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی امر کا قطع فیصلہ جب تک تمہاری موجود کی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک حدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لڑتے ہیں ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غزبناک ہو گئے سلیمان قال اتمدونن بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلتا وهم صاغرون پس جب قاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے توفے سے خوش رہو جا ان کی طرف واپس لوڑ جا ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں زلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے قاسد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی ملک بلقیس نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے قال یا ایوہ الملأ ایوکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفری تم من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد ایلیک طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی ليبلونی ای اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم قال نکروا لها عرشانا غرأة اہتدی ام تکون من الذين لا يهتدون آپ نے فرمایا اے سردارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے ایک قوی حیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانتدار جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پا دے تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتابِ الٰہی کا علم تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک چھپکتے وہ تخت لے آیا پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دئیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دئیے گئے سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے فلما جاءت طیلہ هاکذا عرشک قالت کانہو هو واؤتین العلم من قبلها وکنا مسلمین وصداما كانت تعبد من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی اب سلیمان علیہ السلام کی ملک بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے بہت اچھا اور فساحت سے بھرپور جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے آسکتا تھا نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہتا تھا آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا سورہ نمل آیت چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل لہا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وکشفت عن ساقیها قال انہو صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سليمان للہ رب العالمین اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈیاں کھول دی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہی نہیں نبی بھی ہیں چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصہ تعمیر کروائی اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ والی مسجد پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی آپ نے جواب دیا مسجد اقصہ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جمع لیا تو اس نے مسجد اقصہ ڈھا دی لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے اسر نو تعمیر کا کام شروع کرایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے حیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا یہ مسجد اقصہ کے بلکل قریب ہے مسجد اقصہ کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصہ میں پانچ سو نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے مسجد احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسرا سوال یہ کیا مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمالی تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصام نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا اس تیسرے سوال کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے لئے رکھ لی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی غلبہ پالے جتنی بھی عظمت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق فرمایا ہے سورة الزمر آیت تیس میں ہے انکا میتون و انہم میتون بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اس طرح دو سال گزر گئے جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلک تک نہیں جھپ کی ادھر اللہ تعالی نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا وہ اندر اندر لاتھی کو کھوکھلا کرتی رہی آخر لاتھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالی سورہ سبا آیت چودہ میں فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دل لہم على موت ہی اللہ دابت الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المہین پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے آسا کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس زلط کے عذاب میں مبتلا نہ رہ دے اس طرح اللہ تعالی نے لوگوں کو مبتلا کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں غیب دان نہیں اللہ تعالی ہی ان پر قادر ہے اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا